بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اٹھارہ سو اٹھانوے میں مرزا قادیانی نے منٹو پارک میں ایک جمع غفیر کی مجودگی میں منارے پاکستان والی جگہ پر اسٹیج لگایا اور بار بار اعلان کر رہا تھا کہ اگر وہ نبوت کے دعوے میں جھوٹا ہے تو اسے اس اسٹیج سے دربدر کر دیا جائے لیکن جو مسلمان بھی یہ کوشش کرتا ناکام رہتا حضرت پیر سید مہر علی شاہ گولڑی رحمت اللہ علیہ اتفاقا جامعہ نظامیہ بازار حکیمہ لاہور میں تھے قبلہ عالم کی خدمت میں یہ ساری صورتحال بیان کی گئی تو آپ نے مرزا قادیانی کے مقابلے میں آنے کی ٹھانی اور منٹو پارک روانہ ہو گئے اور اسٹیج پہ کھڑے ہو کر فرمایا کہ یہ شخص نبی ہونے کا دعوے دار ہے جبکہ اللہ تعالی نے اپنے فضل خاص سے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس غلام ابن غلام ابن غلام کو اپنی ولایت سے سرفراز فرمایا ہے نبی کا درجہ ہر حال میں ولی سے بالاتر ہوتا ہے میں اس شخص سے چار سوال کرتا ہوں مرزا قادیانی ان سوالات کا جواب دے اور اپنی صداقت کا ثبوت دے ورنہ پھر میں اس کی تردید کرنے کی غرض سے بفضل باری تعالی ان سوالات کا جواب دوں گا مرزا قادیانی حکم دے کہ دریائے راوی اپنا مجودہ رخ تبدیل کر کے فل فور اس پنڈال کے ساتھ ساتھ بہنا شروع کر دے یا میں ایسا کر دکھاتا ہوں ایک نہایت پاک باز کماری لڑکی کو پنڈال کے نزدیک چوت عرفہ پردہ میں رکھ کر مرزا قادیانی دعا کرے کہ بغیر مرد کے اختلاط کے اللہ کریم اس لڑکی کو اسی جگہ پر ایک لڑکا دے جو اس کی نبوت یا میری ولایت کی تصدیق کرے اپنے لعاب دہن سے باہر کڑوے پانی کے کونے کو میتھا کر دے یا پھر میں کر دیتا ہوں وہ مجھے شیر بن کر کھا جائے یا میں اسے کھا جاتا ہوں سرکار رحمت اللہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکر رہے تھے کہ گردن سے شیر کے بال نمودار ہونے لگے لیکن آپ کے ساتھ کھڑے ایک بزرگ نے فوراں آپ کی گردن مبارک پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ سرکار شریعت شریعت اس پہ آپ رحمت اللہ اپنی اصل حالت میں آ گئے مگر اسی دوران مرزا قادیانی اسٹیج چھوڑ کر بھاگ گیا بعد میں سرکار اس واقعے کے یاد آنے پہ فرماتے اگر مولوی صاحب نے مجھے روکا نہ ہوتا تو میں اس تحت الاسرہ میں ہی ڈھونڈ کر ختم کر دیتا مگر اللہ کی مرضی یہ نہ تھی آپ نے فرمایا کہ دراصل اس کے پاس تین جن تھے دو اس کے مقابل بولنے والے کی زبان پکڑ لیتے تھے مگر اللہ کے فضل سے وہ مجھ پہ حاوی نہ ہو سکتا مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں